اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شانوالک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ دوستو جن لوگوں کے جس کسی کے بھی ہوتوں پر تل ہو چاہے ڈاؤن سائیڈ والے لپس پر اس کے مول ہو یا پھر اوپر والے ہوت پر اگر اس کے تل ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ایسے انسان سے دوستی کرنا ٹھیک ہوتا ہے کیا ایسے انسان کے سمپرک میں آنا ٹھیک ہوتا ہے یا پھر نہیں یہ پھر کیسے مجاز ہوتے ہیں کیسی شخصیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ذرا دھیان سے سمجھے گا مقتصر سے وقت میں آپ لوگوں کو بہت بڑی چیز سمجھا کر یہاں سے جاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ریڈیو کو لائک ضرور کرئے گا سب سے پہلی چیز وہ سبھی لوگ جن کے ہوتوں پر کالے کلر کا یعنی بلیک کلر کا تل موجود ہوتا ہے یعنی بلیک مول چاہے اپر کیس میں ہو یا پھر ڈاؤن سائیڈ والے پہ ہو کہیں پر بھی ہو تو ایسے انسان بہتر سے بہتر ماحول کی جستجو رکھتے ہیں ایسا انسان سب سے پہلی چیز بہتر سے بہتر ماحول کی جستجو رکھتا ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہنے کا کہ وہ ہمیشہ بہتر ماحول پسند کرتا ہے وہ جس گھر کے اندر بھی جاتا ہے وہاں پر بھی اگر وہاں پر رہے گا بھی تو بہتر ماحول بنائے گا وہاں کا اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگ کا جتنے بھی لوگ ہیں جیسے بھی ماحول اس کو بدلے گا اچھا ماحول بنانے کی وہاں کوشش کرے گا یعنی جس جگہ پر ایسا شخص موجود ہوگا وہاں کا ماحول وہ اچھا بنانے کی کوشش کرے گا گندے ماحول میں یا غلط ماحول میں اس کو رہنا پسند نہیں ہوگا دوسری چیز سمجھے گا ایسے انسان وہ تمام لوگ جن کے ہوتوں پر کالے رنگ کا تل ہوتا ہے چاہے اوپر والے ہوت پر ہو یا پھر نیچے والے ہوت پر تو ایسے انسان خوش اخلاق ہوتے ہیں اور خوش مجازی کے مالک ہوتے ہیں ایسے انسان خوش اخلاق ہوتے ہیں اور خوش مجازی کے مالک ہوتے ہیں تو سمجھے گا کہ ایسے انسان سے ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے اگر موقع ملے کا بھی کہیں یا پھر اس کو اپنا دوست جاننا چاہیے کیونکہ ایسے انسان بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اور ایسے انسان محول کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی ہوتوں کے اوپر نیچے کہیں پر بھی دل ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسے انسان کی شخصیت تربیت یا فریک ایسی چیزوں کو پسند کر دوں مید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ساری چیز بہت چھوٹی سے وقت میں میں نے بہت بڑی چیز آپ کو بتائی ویڈیو اچھی لگی ہے کام کیسے ویڈیو کو لائک کریے گا آگے ضرور شیئر کرنا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سنے اور سمجھنے کے لئے